موسیقی 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 ہر علاقے کے اندر صرف چونیندہ علاقوں کے اندر کیا جارہا ہے صرف بڑے پولٹیکل نیتا ہیں یا پھر ان کے علاقے میں کیا جارہا ہے جو پولٹیکل نیتا ہیں ان کے علاقے میں کیا جارہا ہے عدیقاری ہیں عام جنتہ کی جو علاقے ہیں یعنی جھگی بستی ہو گئی یا پھر چھوٹے علاقے ہو گئے وہاں پر دوائیوں کو چھڑکا بلکل بھی نہیں کیا جارہا ہے جس کی وجہ سے ڈینگو ملیریہ کے جو مریج ہے ان کے اندر ہی جافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہی چیز پچھلے سال کے تلنا میں آپ کی بار سب سے زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے راجیو دیکھئے چھڑکاو نہیں کیا جا رہا ہے یہ سرکار کی لاپروائی کہہ سکتے ہیں لیکن جنتہ کو جاگرو کرنے میں بھی یہی لاپروائی سامنے آ رہی ہے کیونکہ الگ الگ طریقے سے اناؤنسمنٹ سوتی ہے پمپلٹ باٹے جاتے ہیں میڈیا کے مادم سے تمام جانکاریاں فیلائی جاتی ہیں کیا واقعی یہ جو تمام چیزیں سرکار کے جو ذمہ داری ہے سرکار ان کو پورے طریقے سے ان کا نرواہ نہیں کر پا رہے ہیں اسی لئے یہ معاملے بڑھ رہے ہیں یا پھر جانکاری ہونے کے جاگروکتا ہونے کے باوجود بھی عام جنتہ یہاں پر جاگروکتا نہیں دکھا رہی ہے کارن کسے کہا جائے دیکھئے بلکل صحیح کا آپ نے یہاں پر بات کریں سرکاروں کی تو سرکاروں نے جس طریقے سے پمپلٹ باٹے گیاپن کرے اور یہاں تک کی دس ہفتے دس دن اور دس منٹ کے لیے جو موہم چلائی تھی وہ بھی کہیں نہ کہیں موہم جرور چلائی گئی تھی مگر یہاں پر ساری جمعہ باری ہم جنتہ کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ ان عدیکاریوں کو جنتہ چن کے بیشتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہی سوچ کے بیشتی ہے کہ ان کے لیے کام کیا جائے گا مگر یہاں پر بات کریں جس طریقے سے دلی سرکار کی طرف سے موہم چلائی گئی مگر وہ موہم کہیں نہ کہیں لاپروائی کی وجہ سے کہیں نہ کہیں بیٹ چھڑتی ہونا جرائی کیونکہ جو عدیکاری ہونے چیئے تھے دوائیوں کو چھڑکاپ کرنے چیئے تھے وہ ابھی تک دیکھنے کو نہیں مل رہا اور صرف چنندہ علاقوں کے اندر ہی یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے مگر بات کریں جس طریقے سے عدیکاریوں کی طرف سے لاپروائی جرور دیکھنے کو لیں مگر اس میں چندہ نئے بھی کہیں نہ کہیں اپنی بھومی کا نوائی ہے کیونکہ جس طریقے سے ساپ پانی کے اندر سپنیزہ دینگو کا ملیریا جو مچھا رہے وہ پناپتا ہے تو کہیں نہ کہیں پانیوں کو ڈکے رکھا جائے ٹینکوں کی بات کریں یا پھر چھتوں پر جو ٹینک لگ رہی ہیں جو برتن پڑے ہوئے ہیں ٹائر پڑے ہوئے ہیں جن کے اندر پانی بڑھ جاتا ہے ان کی صفائی کرنے کی جمعباری جو ہے وہ عام برکتی کی ہے وہ ان میں کہیں نہ کہیں اس میں بھی لاپروائی دیکھنے کو ملی ہے اور عدیکاریوں کی طرف سے تو بالکل لاپروائی دیکھنے کو ملی ہے جو دوائیوں کو چھڑکاب نہیں ہو رہا تو جس کی وجہ سے دنگو ملیریا کے جو مریج ہیں وہ سب سے زیادہ ہسپتالوں کے اندر بڑھتے ہونا جارا رہے اور کہیں نہ کہیں اس کے اندر جو پانچ لوگوں نے پچھلے ہفتے کے اندر جان گبائی ہے تو اس کے کھامی آجا کہیں نہ کہیں سرکار کو بھگتنا پڑے گا اور جس طرح سے آپ نگم کے چناو آ رہے ہیں تو سرکار جو ہے جانبی دلی سرکار کی بات کر رہے ہیں نگم بھاچپا کی بات کر رہے ہیں تو سب ہی اپنے دعوے جرور کر رہے ہیں مگر دعوے کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں ان سے عدیقہ نگم کے اندر کارے کرنے چاہیے تھے دوائیوں کو چھڑکا ہونا چاہیے تھا وہ بلکل دیکھنے کو نہیں مل رہا کہیں نہ کہیں اس کی ساری جمعواری جو ہے وہ دلی سرکار اور نگم کی بنتی ہے اور اسی کے لیے کہیں نہ کہیں دلی سرکار کو اور نگم کو جمعوار ماننا چاہیے جی جمعوار تو انہیں ماننا چاہیے اور وہ ذمہ دار ہے بھی لیکن اگر بات کر اس واسے سوویدھاؤں کی تو وہ کس طریقے کی جنتہ کو مل رہی ہے کیونکہ اسپطالوں دیکھئے اسپطال پورے طریقے سے بھرنے لگے ہیں اور وہاں پر تمام جو ڈینگو کے مریض ہے وہ جانے لگے ہیں اب اسپطالوں کی کیا ستھی ہے یہ میں آپ سے جانا چاہوں گے کیونکہ کرونا کال میں ہم نے دیکھا کس طریقے سے تمام ستھیوں کو یہاں پر نہیں صدھار آ گیا تھا یا اس کے باوجود اسے سیکھ لے کر ابھی ہم ستھیوں کو صدھار پا رہے ہیں دیکھیں بالکل صحیح کا آپ نے یہاں پر بات کر رہے ہیں کرونا کال کی جو دوسری لیئر تھی وہ سب سے زیادہ ڈڑاو نہیں تھی اور کہیں نہ کہیں لوگوں کو بڑی دکھتیں ہوئی تھی اور کہیں نہ کہیں اسپطالوں کے اندر جو استیتی تھی وہ چوکانے والی تھی بیٹ نہیں مل پا رہے تھے آکسیجن نہیں مل پا رہی تھی اور کہیں نہ کہیں دکھتیں آ رہی تھی وہی استیتی اب دوبارہ سے ڈینگو ملیریا کے اسپطالوں کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ جو اسپطالوں کے اندر مریجوں کی سنکھیاں بڑھ رہی ہے تو ایک سرکاری اسپطالوں کی بات کر رہے تو وہاں پر ایک ایک بیٹ پر دو دو مریجوں کو لٹایا جا رہا ہے اور فرشوں پر لٹایا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ استیتی بالکل بگڑ رہی ہو یہاں پر سبق لینا چاہی ہے ڈلی سرکار کو بھی اور ادھکاریوں کو بھی مگر یہاں پر ابھی بھی صرف لاپروائی کی جا رہی ہے کیونکہ اسپطالوں کے اندر جس طرح سے ڈینگو ملیریا کے مریج بڑھتے جل جا رہے ہیں تو اس سے کہیں نہ کہیں سرکار کے اوپر سب سے زیادہ ڈاکٹروں کے اوپر دوا بنتا ہونے جا رہا ہے مگر یہاں پر جو اسپطالوں کے اندر صوبیدہوں کی بات ہوئی چاہیتی وہ بھی صوبیدہ ہیں ابھی تک اتنی دیکھنے کو نہیں ملی اور دلی سرکار یا پھر بڑے آدھکاریوں کی طرف سے جو کرونا کال کے اندر سبق لینا چاہیے تھا وہ بھی کہیں نہ کہیں اس میں بھی لاپروائی دیکھنے کو ملتی ہے تو ساپ جائی رہا ہے کہیں نہ کہیں صرف لیپا پوٹی کی جا رہی ہے اور کہیں نہ کہیں جنتہ کے بارے میں نہیں سوچا جا رہا ہے اور یہی استیتی بنی رہی تو آنے والے دنوں کے اندر جس طرح سے کرونا کے مریض بڑھ سکتے ہیں کیونکہ تیسری لیئر کا خطرہ بتایا گیا اور ڈینگو کے ساتھ ساتھ مریض بڑھتے ہیں تو سوچئے کتنی بڑی استیتی بن سکتی ہے اور سب سے زیادہ جمعہ باری جو ہے وہ ڈاکٹروں پر بنے گی اور ڈاکٹر جو ہے وہ دواب کے اندر کہیں نہ کئی کام کرتے ہو نظر آئیں گے رجیب اسپطالوں میں مریضوں کے سنکھیا بڑھنے لگی ہے اور اب جو بستر ہیں اسپطالوں کے بیٹس ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں پورے طریقے سے بڑھنے لگے ہیں کیا اسپطالوں میں کچھ اس طریقے کی سوویدائیں ہیں کہ اگر بیٹ بھر بھی جائے تو ان کے پاس سپیر کچھ ایسے سوویدائیں ہو جس سے باقی کی اگر ستی اگر اور زیادہ ڈینگو کے مریض بڑھیں تو ان کو ان کا اپچار کیا جا سکے کیونکہ ابھی جو تصویریں سامنے آئے ہیں اس میں پورے طریقے سے بیٹوں کی سنکھیا کم ہوتے نظر آ رہے ہیں دیکھیں بلکل صحیح کہ آپ نے مگر یہاں پر بات کریں جس طریقے سے اسپطالوں کے اندر بیٹوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے تو نیرانتر بڑھائی بھی جا رہی ہے مگر یہاں پر دلی سرکار نے ایک اور کوشش کی ہے جس کے اندر جو ریجرب بیٹ تھے ان کو بھی کہیں نہ کہیں اب دنگو ملیریا کے لئے استعمال کرنے کے لئے بول دیا گیا ہے مگر یہ بات کریں جس طریقے سے سرکاریں کوشش کر رہی ہیں مگر کہیں نہ کہیں عادی کاری جو ہیں یا پھر جو پرساسن ہیں اس کی طرف کہیں نہ کہیں لاپروائی دیکھنے کو مل رہی ہے اور جس کے وجہ سے کہیں نہ کہیں دکھتے بھی آ رہی ہیں کچھ اسپطالوں کے اندر بیٹ نہیں مل رہے ہیں بیٹ پر دو دو مریضوں کو لٹایا جا رہا ہے اور کہیں یہاں تک کہ جمین پر بھی فراشوں پر بھی لٹایا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں دکھتے جرور ہے مگر کہیں نہ کہیں عادی کاریوں کو کہیں یا پھر دلی سرکار کو کہیں یا نگم کو کہیں لگاتار ان کی طرف سے جو لاپروائی دیکھنے کے لئے اس کو صدار کرنا چاہیے اسپطالوں کے اندر بیٹوں کی سنکھیں بڑھائی چاہیے اور یہاں تک کہ جو ڈاکٹروں پر دواب بن رہا ہے اس دواب کو کم کرنا چاہیے مگر وہ دواب جو ہے وہ ابھی تک کم ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا ہے دواب ڈاکٹروں پر کم ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کے لئے بھی دیکھئے سرکار ہی ذمہ دار ہے اب اگر پورے ہی معاملے میں بات کی جائے تو سرکار ہی اپنے پورے طریقے سے کاموں کا رویہ نہیں کر پا رہے ہیں جس کی وجہ سے تمام یہ جو ڈینگو کے ڈینگو ملیریا چکنگونیا ان کے مریض بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ لوگوں میں جاگ رکھتا نہیں ہے ڈینگو کے لئے ایک بر پھر بھی لوگ جاگ رکھ ہو جاتے ہیں لیکن ملیریا اور چکنگونیا ایسی بیماریاں ہیں جن کو لوگ زیادہ تر ان کے بارے میں نہ تو پڑھتے ہیں نہ پھر ان کے بارے میں جاگ رکھتا ہوتی ہے تو اس سے کیسے بچے اس طریقے کی جو سوویدھائے ہیں وہ پورے طریقے سے سرکار کو دینی چاہیے اور سرکار کو پورے طریقے سے ان کو جاگ رکھ کرنا چاہیے لیکن اس میں بھی سرکار ناکام ہوتے جا رہی ہے دیکھیں بلکل صحیح کا آپ نے یہاں پر بات کرے چکنگونیا کی ملیریا کی تو کہنا کہ جو ان کے جو لکشن ہوتے ہیں وہ اتنی ہلدی عام ریکٹی اپنے نہیں پتا لگتا ہے اور کہنا کہ جو دینگو کی بات کری جائے تو دینگو کے مچھر کو پہچاننا بہت آسان جرور ہو جاتا کہ جاگ رکھتا کے ویسے مگر یہاں پر ملیریا کی بات کریں چکنگونیا کی بات کریں اس کے اندر کہنا کہ اتنی بڑی جاگ رکھتا نہیں ہے سرکاروں کی طرف سے کوشش نہیں کی گئی ہے صرف دینگو کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ دینگو کے مچھر کو پنپنے نہ دیا جائے مگر کہنا کہیں سرکاروں کی طرف سے جو سویدائیں ہونی چاہیے سرکاروں کی طرف سے جو جاگ رکھتا ہونی چاہیے سرکاروں کی طرف سے جو لوگوں کو سمجھانا چاہیے مگر اس میں بھی کہنے کے لاپروائی دیکھنے کو مل رہی ہے مگر یہاں پر بات کریں جس طرح سے مریجوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے اس کے اندر جو بھومی کا بنتی ہے سب سے زیادہ سرکار کی بنتی ہے چاہے وہ دلی سرکار ہو یا کیند سرکار ہو یا پھر کہیں نگم کی سرکار ہو سب کی جنمیواری اتنی ہی بنتی ہے تاکہ جنتہ کو کہنے کے شویدائے مل سکے مگر یہاں پر بات کریں جس طرح سے ایک دوسرے کو پر آروپ لگائے جا رہے ہیں تو صاحب جائے رہے ہیں صرف اپنا پلہ بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک دوسرے کو پر پڑھلا جا رہا جا رہا ہے تو کہنے کے صرف جنتہ کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ جمیوار جو ہیں وہ عدلی سرکار ہے جمیوار نگم ہیں تو کہنے کے جمیواری دونوں کی بنتی ہے اور کہنے کے ان کے لیے جنتہ کے لیے کام بھی کرنا چاہیے مگر یہاں پر کام جو ہے وہ صرف کامگیو کا اندر دیکھنے کو مل رہا ہے نہ کی دھراتل پر دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہی استیتی بنی رہی تو آنے والے دنوں کے اندر کہیں نہ کہیں دکھتیں جو ہیں وہ جنتہ کو ہی بھگت نہیں پڑیں گی لیکن اس کے لیے جنتہ کو بھی جاگرکتہ ہونا پڑے گا دیکھئے اگر سرکار جاگرکتہ نہیں پہلا رہے ہیں تو بھی جنتہ کو کہیں نہ کہیں جاگرکتہ ہونا پڑے گا اس کے لیے جو سماعت سیوی ہیں ان کو بھی آگیا آنا چاہیے کیا دلی میں اس طرح ہے کہ ستیہ دیکھنے کو ملی جو عام سماعت سیوی وہاں کے ہیں ساماجے کارے کرتا ہے وہ جاگرکتہ فیلاتے ہوں کیونکہ اگر سرکار نہیں کر رہی ہے تو کسی کو تو پہل کرنی پڑے گی جنتہ کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا دیکھئے بلکل صحیح کہ آپ نے یہاں پر بات کر رہے جس طرح سے سماعت سیویوں کی تو سماعت سیوی بلکل نیرنتر کوشش کرتے ہو مگر سرکاروں کی طرف سے ان کو بھی کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت مدد چاہیے ہوتی ہے جو مدد ان کے تک بھی نہیں مل پا رہی ہے جس کی وجہ سے کھامی آجا جنتہ کو بگتنا پڑ رہا ہے مگر یہاں پر بات کریں سماعت سیویوں کی کہہ سکتے ہیں جنتہ تک موہیم چلانے کی تو وہ ضرور نیرنتر چلتی ہوئے نظر آئے نہیں مگر اس کے اندر بھی اتنی بڑی سنکھیا دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے جتنی ہونی چاہیے تھی مگر یہاں پر بات کریں جنتہ کی طرف سے بلکل تھوڑی بہت ناپلوائی دیکھنے کو مل رہی ہے اور کہیں نہ کہیں سماعت سیویوں کی طرف سے بھی تھوڑی بہت جاگرکتا کی جو کمی دیکھنے کو مل رہی ہے مگر یہاں پر بات کریں سرکاروں کی تو سرکاروں کی طرف سے بھی اتنی بڑی کام کمی جو دیکھنے کو مل رہی ہے جس کی وجہ سے کمی آجا جو ہے وہ لگاتا جنتہ کو بگتنے پڑھ رہا ہے آسپتالوں کے اندر مریج بڑھ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں سرکاروں کو اور سماعت سیویوں کو اور جنتہ کو تینوں کو ہی مل کر کام کرنا ہوگا مگر یہاں پر چین ہونی چیئے تھی جنہی جو تال میں لونا چیئے تھا وہ بلکل دیکھنے کوئی نہیں مل رہا جس کا کہیں نہ کہیں نقصان بھی جنتہ کو ہی بگتنہ پڑھ رہا ہے جی لیکن وہ حاضر نہیں ہو پائے تھے اور ستروں کے مطابق اس آروپ کو لے کر ایڈی نے دیشمک سے گہن پوچھتاج بھی کی ہے حال ہی میں بومبے ہائی کوٹ نے کٹھت منی لونڈرنگ اور پھرسترچار کے ماملے میں دیشمک کے خلاف جاری پرورتہ ندیشالے کے سممن کو خارج کرنے کا نرود کرنے والی یاچکہ خارج کرتی تھی عدالت نے کہا تھا کہ دیشمک ان سممن ان کو رد کرنے کے پکش میں ماملہ بنانے میں آسافل رہے ہیں ہائی کوٹ نے کہا کہ پورو منترین کے یاچکہ پر اس یوگی نہیں ہے کہ اس کے آدھار پر ندیشالے یا پھر سی بی آئی کو ان کے خلاف کوئی بھی بل پوروک کاروائی کرنے سے روکا جائے سی بی آئی نے ممبئی کے پورو پولیس آیوکت پرمبیر سنگھ دوارہ دیشمک کے خلاف لگائے گئے بھرسترچار اور کدچار کے آروپوں کی پرارمپرک جانچ کے بعد پراتھمی کی درج کی تھی مانا جوا رہا ہے کہ اس کے بعد ہی دیشمک نے ایڈی کے سامنے پیش ہو کر اپنا پکش رکھنے کی کوشش کی ہے اور اس سے پہلے ایڈی اس ماملے میں دیشمک کے نیجوی سہایک کندن شندے اور نیجوی سچیو سنجیو پلانڈے کی گرفتاری بھی کر چکی ہے سلگاتار جس طریقے سے ایڈی دوارہ پوروگرہ منتری کو سممن بھیجا جا رہا تھا پانچ بار ایڈی سممن بھیج چکی ہے لیکن وہ پیش نہیں ہو رہے تھے اور اب اچانک سے ہی خود ایڈی کے کاریلے میں پیش ہوئے جس کے بعد ان سے آٹھ گھنٹے لمبی پوچھتاج ہوئی اور اس پوچھتاج میں کئی اہم کھولا سے بھی ہوئے ہیں آپ کو بتا دے جس طریقے سے سو کروڑ وصولی کا ماملہ تھا جس میں دیشمک پر آروپ لگے تھے اس کو لے کر یہاں پر پوچھتاج کی گئی اور اس پوچھتاج میں کئی گمپیر کھولا سے ان پر ہوئے ہیں اور ابھی بھی ایڈی جو ہے وہ ان سے دوبارہ پوچھتاج کر سکتی ہے کیونکہ آٹھ گھنٹے کی لمبی پوچھتاج کے بعد بھی ایڈی کو وہ ساکشوں نہیں مل پائے ہیں ایڈی نے ان سے لمبی پوچھتاج کی اس سے پہلے آپ کو بتا دے کہ سی بی آئی نے ممبئی کے پورو پولیس آیوکت پرمبیر سنگھ کے دیشمک پر لگائے گئے آروپوں پر پر آدمی کی درج کی تھی جس کے آدھال پر یہ کاروائی ہو رہی ہے اسے قبر پر زیادہ جونکاری کے لیے ممبئی سے سموہ داتا ستی پرکاش سونی ہمارے دیشمک پیش نہیں ہو رہے تھے اب اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ وہ خود ہی آ کر پیش ہوئے اور ان سے اتنی لمبی پوچھتاج بھی ہوئی لیکن مشکان اس طرح سے یہ ایڈی لگاتار پورو اگری منتری انیل دیشمک کو شمن کر رہی تھی پانچ بار شمن کرنے کے باوجود انیل دیشمک ایڈی کے دفتر حجی نہیں بھی کل اچانک ہوا خود ایڈی دفتر پہنچے اور میڈیا سے بات بھی کی انہیں کی ویڈیو جاری کرتے بھی بتایا کہ کس طرح سے ایڈی نے کئی بار ان کو سمن کیا اس دہران بیپکش لگاتار حکرامہ کر رہا بیپکش نے ان کے اوپا آروب بھی لگایا کہ اگر انیل دیشمک حجی نہیں ہوتے تو ان کے خلاب ورنٹ ایسیو کیا جائے گا لیکن سب سے اہم بات آپ کو بتا دے کہ قریب سولہ گھنٹے بعد پوستات کرنے کے بار ایڈی نے پر اینیل دیشمک کی کر لی ہے آج صبح گیارہ بجے انہیں کوٹ میں پیس کیا جائے گا جانکاری یہ ملی ہے دیکھئے مجھکان آپ کو بتا رہے کہ انیل دیشمک کو خلاب پانچ درز ہے ممبئی کے الگ پولیش ٹیشن میں سب پولیش ٹیشن میں ایک سٹورشن کے تحت ماملہ درز کیا گیا جس میں سب سے اہم بات ہے کہ بھی مل اگروا نام سخت نے جو ہے جس نے بتایا ہے کہ انیل دیشمک نے ان کو پرمبیر سنگھ کے نام پر کئی بار پیسے کگایی کیا اور مانگی کیا جائی طور پر اس پورے معاملے میں ممبئی نوی گورے گاؤں ایک بجے کے آس پاس ان کو گرفتار کر لیا گیا اور گیارہ بجے ان کو پیش کیا جائے گا لیکن اس امام مسئلے میں ستی پرکاش جو پوچتاچ ہوئی ہے اس پوچتاچ میں کس طریقے کی اہم جانکاری جو ہے وہ ایڈی کو ملی جس کے ادھار پر گرفتار کیا گیا اور اگر گرفتار کیا گیا ہے تو آگے ان پر کس طریقے کی کاروائی ہو سکتی ہے بلکل مسکان جی دیکھیں انیل دیس میک اوپر آروپ لگا تھا کہ ممبئی میں جو تمام بڑے ہوتر ریشتورانٹ بار ہیں ان سے اگر 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 ایسے میں ایڈی نے بھی کیا تھا اور سی روالوں نے جس طرح سے ایک آروپ لگا تھا وہ بڑا آروپ ہے جس طرح جانکاری مل رہی تھی لیکن جس طرح س تمام ہوتل یر نے ایڈی کو ثبوت دیئے تھے اسی ثبوت کی ادھار پر ان کی گرفتاری کی گئی ہے حالانکہ ثبوت میں یہ بھی جانکاری مل کاروائی کی جم کی جاتی اس کے تحت یہ بڑی کاروائی ہے تمام شبوت جو آب ایڈی کے حوالے لگیا گرفتاری ہوئی گرفتاری اب ان کی ہو گئی ہے آگے ان پر کاروائی ہوگی لیکن اس بیچ دیکھئے پر امبیر سنگھ جن پر جن پر آروپ لگا ہے وہ آروپ ہے وہ بھی اب تک پکڑ میں نہیں آ پائی ہے اب ایڈی اس پورے ماملے میں ان کے نظر کس طریقے سے کاروائی کرے گی دیکھئے مجھے اور لوگوں کا ایسا لگتا ہے کہ ان ایسا اندازہ نہیں تھا کیونکہ گرفتاری ہو جائی کیونکہ پتا ہے کہ ممبائی 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 نہیں پرمبی سنگ کو بھی ورانٹی ورانٹی جاری کیا ہے لکاؤٹ نوٹی کیا گیا ہے اگر وہ ہوتے تو ان کی ممبائی پولیس کمیشنر کے طور پہ کام کر رہے تھے لیکن انہوں نے خود اپنے اگری منتری کے اوپر شوکرون کی وصولی کے ماملہ لگا ہے تو جائی طور پر یہ کہن کہیں راجنی سنگی پرے رید ہوا ہے اور ایسی جانکاری راجنی کا کہنا ہے جائی طور پر ساتھ سے آٹھ ایک سٹورشن کے ماملے درش گئے یہ تو کہیں نہ کئی بدلے کی کاروائی کہی جا سکتی ہے ستی پرکاش کیونکہ دیکھئے جیسے پرامبر سنگھ نے شکایت درش کی بدلے کی اس کو بھاونا کہا جا سکتا ہے اور اس طریقے جو ستھی ممبائی میں ہو گئی اور تمام جس طرح سے نباب ملک ایک کے بعد ایک آروپ لگاتے جا رہے ہیں ایسے میں کندری جانس ایجنسی کے دورہ کام کرنے سمیر بانکھرے کے اوپر آروپ لگایا گیا پھر جر سور اچھا مہی کروا دیں جائی طور پر یہ کہن کہیں راج اور کندر کی بیج مسئلہ ہے جائی طور پر یہ کہیں کہیں لازمیتک آجوہ 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 ٹھیک ہے ستو پرکاش بہت شکریہ مہر ساتھ جننے کے لیے اور تمام جانکاری کے لیے تو اگلی خبر کی روک کر لیتے ہیں دیش میں مہنگائی سے آم آدمی کو نجات نہیں مل رہی ہے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں لگاتار بڑھ رہی ہے اور ان سب کے بیچ مہنگائی کو لے کر مدیپردیش کی شیوراز سرکار کے منتروری مہندر سنگھ سیسودیا نے ایک بیان دے کر سیاسی پارا ایک بر پھر سے مدیپردیش کی پورو سیم کمل ناث نے مہندر سنگھ سیسودیا کے بیان پر کہا کہ مجھے دکھ ہے بیج پی شیوراز سرکار میں مہندر سنگھ سیسودیا نے رویوار کو ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر مہنگائی بڑی ہے تو ہمیں یہ بھی سوکار کرنا چاہیے کہ مہنگائی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی آمدنی بھی بڑی ہے انہوں نے کہا کہ آج سے دس سال پہلے اگر کسی کچھ چھے ہزار سیلری ملتی تھی تو آج اسے ادھک پگار ملتی اسے خبر پر بات چیز ہمارے سوادات سے کریں اور تمام جانکار لیں لیکن اس سے پہلے وقت ایک چھوٹی سی بریک کا فرن حاضر ہوں گے مہنگائی بڑھنے کے چلتے تمام راجونیتک پارٹیاں جو ہے یا پھر راجونیتک نیتا وہ تمام بیان بازی کر رہے ہیں اور اسی پاملے پر جانکاری کیلئے ہمارے ساتھ بھوپال سے سماد آتا وجت تیواری چوڑے ہوئے ہیں وجت فیلحال جس طرح سے تمام آروپ اور پرتیاروپ مہنگائی کے معاملے پر ہے اس میں جانتہ سیدھے طور پر پر پیسے نظر آ رہی ہے روی بار کو مدھ سرکار کے منتری مہندر سنگھ سو دیارہ ایک بیان جاری کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ آمدنی بڑھی ہے تو مہگائی بڑھے گی ہی صبح بھاوک بات ہے جس پر مدھ پردیس کے پورو مکش منتری کمال ناث نے پلٹ وار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ناغرکوں کی اپمان کی بات ہے انہیں ایسا نہیں بولنا چاہیے کیونکہ کرونا کال کے بعد جس طرح سے مہگائی بڑھی ہے وہ چنتہ کا بھی سہہ ہے ڈیجل پیٹرول کے دام آسمان چھو رہے ہیں باب جو اس کے مدھ پردیس سرکار کے منتری یہ بولتے ہیں کہ مہگائی بڑھی ہے تو آمدنی بھی بڑھی ہے مدھ پردیس کے پور مکھ منتری کمل نات کے دوارہ یہ بولا گیا کہ یہ غلط ہے ایسا سبت نہیں بولنا چاہیے یہ بول کر آم ناغرکوں کا اپمان کیے ہیں کیونکہ بہت سارے ایسے ناغرک ہیں جن کے پاس زیادہ آمدنی نہیں ہے باب جود اس کے مہگائی کی مار جھیل رہے ہیں اور مدھ پردیس میں دن پرتی دن ڈیجل پٹرول کے دام بڑھتے چلے جا رہے ہیں باب جود اس کے پنچائے تیب گرامیڑ بکاس منتری کے دوارہ یہ بولا جاتا ہے کہ مہگائی بڑھی ہے تو کہیں نہ کہیں آمدنی بھی بڑھی ہے لیکن دیکھیں اس طریقے کہ اگر بیانبازی لگاتار ہوتی رہے گی تو آمدن جنتا تو پس رہی ہے نا کیونکہ اگر کمل ناج بھی ان پر آروپ پرتی آروپ کر رہے سب سے پہلی بات تو جس طریقے سے سیتودیا بیان سامنے آیا وہ واقعی درب بھاگی پور اور بیان کہے سکتے ہیں کیونکہ اگر جنتا مہنگائی ہے اگر آپ نے سیلری بڑھا رہی ہے تو جنتا کو سیونگ بھی تو کرنے دیجئے آپ مہنگائی بڑھا رہے ہیں ساتھ میں سیلری بڑھا رہے تو اس کا فائدہ تو چنتا کا بھی سیلری مدھی پر دیس میں اس سمیہ پر تو دیس کا سب سے مہنگا پیٹرول بھی کر رہا ہے مدھی پر دیس میں ایک سو ایک ایس روپے پرت لیٹر پیٹرول جا رہا ہے جبکہ انے راجیوں کی اگر اپی ایکشہ کریں تو انے راجیوں میں اپچنام ہوئے ان کے نتیجے آ جانے والے ہیں اور انہی نتیجوں کے بیچ جس طریقے سے ابھی ہال ہی میں ووٹنگ بھی ہوئی اب انہی نتیجے جو آنے والے ہیں تو جنتا آخر کیسے ان پر وشواس کرے گی اپچنام کی متدان پرکریا پون ہو چکی ہے آج اس کا ریجلٹ آنے والا ہے اور اس میں ستہ پکش اور بی پکش دونوں نجرے ٹکائے بیٹھا ہوا ہے ستہ پکش کے پاس اگر برطمان میں ایک سو چھبیس بیدھائکوں کا اسپشت مہومت ہے باب یودیس کے اپچناو کی سیٹوں پر ان کی نجر تھی اور انہوں نے جیت نی پورا پریاز کیا لیکن مہگائی سے اگر اس کو جوڑا جائے تو کہیں نہ کہیں مہگائی کی مار جنتہ کے اوپر جاتا حابی ہو رہی ہے جیسے پنچائے تیون گرامیڑ بکاس منتری کے دوارہ بولا گیا کہ اگر مہگائی بڑھی ہے کیونکہ آمدینی بڑھی ہے ان کے لیے کہیں نہ کہیں مہگائی چل جائے گی لیکن جو گریب طبقے کے لوگ ہیں جو کی ابھی اٹھنا شروع کیے ہیں ابھی ان کا پالن پوسر شروع ہوا ہے وہ پوری طرح سے ختم ہو جائیں گے کیونکہ ان کے پاس اس طرح کی مہگائی کی مار مددے پہ آپ دیکھ لیجئے ہر جگہ پہ مہگائی دن پرتی دن آسمان چھوٹی ہوئی دکھائی دے رہی ہے پکش اور بیپکش صرف بیان واجی کر کے جنتہ کو دکھاوے کا کاری کر رہے ہے لیکن اس پر کسی کا دھیان نہیں جا رہا ہے اور مہگائی کو کیسے کم کیا جائے جس جنتہ کو راحت ہو اس پر ابھی تک نہ تو سرکار کے دورہ کوئی کاری کیا گیا ہے اور نہ تو سر بیپکش کے دورہ بیان واجی کیا جا رہا ہے لیکن دیکھیں اس میں سمجھنے والی بات یہ بیان بازی کرتی ہے کہ ہونا یہ چاہے کہ کانگریس کو بھی ایک نظیر پیش کر سکتی ہے کانگریس اس میں پہل کر کے سب کانگریس چاہے تو جن راجیوں میں کانگریس کی سرکار ہے کانگریس وہاں پر اپنے ٹیکس گھٹا سکتی ہے جس سے جنتہ کو راحت ملے لیکن کانگریس ایسا نہیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کئی بار کانگریس کے کئی دگج نیتا یا بھی کہتے ہیں کہ کیندر سرکار کے دوارہ لگاتار ٹیکس بڑھائے جا رہے ہیں جس کارن سے راجی سرکار کو مجبورن ٹیکس بڑھانے پڑھ رہے ہیں اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو جن راجیوں میں بھاج پا کی سرکار ہیں ان راجیوں میں بھی مجبورن پھر راج سرکار کو ٹیکس بڑھانے پڑھ رہے ہیں کانگریس کے حساب سے دیکھا جائے تو جیسے کانگریس کے دگج نیتا بیان دیتے ہیں تو لگاتار لیکن اگر مدھ پردیس کی بات کی جائے تو مدھ پردیس میں ان دیس کا سب سے مہنگ ڈیجل اور پیٹرول بھی کر رہا ہے لگاتار مہنگ کو لے کر جنت پیس رہی ہے باب جود اس کے مدھ پردیس کے مکھے منتری کہیں بھی جاتے ہیں تو ہمیشہ بھانسلوں میں یہ کہتے ریٹ جس طرح سے بڑھ رہے ہیں وہ ان پر کوئی بھی اثر نہیں دیں گے لیکن جن کے پاس صرف دن بھر میں 300 روپے کماتے ہیں اور جب ایک لیٹر پیٹرول ڈلوانے جاتے ہیں اور 121 روپے 122 روپے دیجل پیٹرول دے دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کا تیل بھی آسمان چھو چکا ہے لگاتار مہگائیاں بڑھ رہی ہیں لیکن پکش اور بیپکش صرف بیان واجی کر کے میڈیا میں بنے رہنا چاہتے ہیں آج تک ان کے دوارہ مہگائی کو لے کر کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا جس تک جنتہ کو راحت مل سکے بیجے دیکھئے جس طریقے سے آپ نے باتیں کہی ہے یہ جو مہنگائی کی مار ہے وہ جنتہ پر تو پڑ رہی ہے لیکن لگاتار بیان بازی اس طریقے سے مہنگائی کو لے کر ہو رہی ہے اس مہنگائی کی بیان بازی کا کیا آگامی جو بیدھان سبہ چناف ہونے والے ہیں ان پر اثر اگر لگ رہی ہے مہنگائی آپ کو بڑھتی ہوئی آپ پیٹرول مہنگا لگ رہا ہے تو آپ سائنکل سے جائیں آپ باتیں کی جاتی ہے تو جنتہ دوبارہ بیجے پی پر وشواس کر پائے گی کو جیت ملی تھی اور مدی پر دیش کی جنتہ ڈیڑھ سال کانگریس کی بھی سرکار دیکھ چکی ہے جس کارن سے کہیں نہ کہیں جنتہ کے من میں بھی اب عویس مہنگائی جو بڑھی ہے وہ کہیں نہ کہیں چناؤں میں ساب طور پر دیکھ نے ملے گا ان چناؤں میں بھی کہیں نہ کہیں اس کا خامی آدھ تو بھگت نہ پڑ سکتا ہے کیونکہ ماتر آروپ مہنگائی پر دیکھ صرف بیجی پی کانگریز پر ٹھیک رہی ہے لیکن جنتہ کے لئے کسی کو کچھ کرنا پڑے تو اس کے لئے کوئی بھی پہل نہیں کر پا رہا ہے اور اسی وجہ سے جنتہ بھی یہ سوچنے پر مضبور ہو گئی ہے کیا واقعی جن کو جنتہ نے چنکر ستہ میں بٹھایا کیا وہ ستہ پکش کو گھیر چاہیے اور ایسی مہگائی جس طریقے سے مہگائی بڑھ رہی ہے وہ آم ناغرکوں کے لئے بے حد ہی چنتہ کا ویسے ہے اور اس کے باوجود سرکار کے منتری آتے ہیں اور منتری صاحب طور پر یہ بول دیں کہ اگر مہگائی بڑھ رہی ہے تو آم بار کا بھارن پوشن کر پاتا ہے اگر اسے کورونا کار کے پہلے اور آج سے تین سال پہلے اسے 300 روپے مجدوری مل رہی تھی تو آج بھی اسے 300 روپے مجدوری مل رہی ہے لیکن 3 سال پہلے اگر 70 روپے لیٹر پیٹرول مل تھا آج وہ پیٹرول 131 روپے لیٹر مل رہا ہے جنتہ کے اوپر اس کا سیدھا اثر پڑا ہے اور جنتہ مجبور بھی ہے جنتہ کے من میں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اگلی خبر کیوں رکھ کر لیتے ہیں جو پنجاب سے جہاں پر موکھے منتری چند سنگھ چند نے گھریلو بجلی دام میں بھاری کٹورتی کر نہ کیول جنتہ کو بڑی رہا دیکھ بلکہ عام آدمی پارٹی سے ڈلی میں سستی بجلی دینے کا مددہ چھین لیا ہے تمام ویپکشی پارٹیوں سے مددہ آج کل جس طریقے سے پریس کونفرنس کر چند سنگھ نے نیعلان کیا اس کو لے کر اس کے بعد یہ پارٹیا ہے پنجاب میں مہنگی بجلی جنتہ کا سب سے بڑا درد رہی ہے اور چند سرکار نے جنتہ کے درد پر مرحم لگا کر رہا تب دی ہے سرکار کے پرحاف کو بے اثر کرنے میں جھوٹے ہے لیکن سرکار اس سے انکار کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ چنانو کے مدر نظر لیا گیا فیصلہ نہیں ہے جنتہ کے لیے فیصل لیا گیا ہے اس پر پہلے سے یہ بات پھر سے ویس ثابت ہوئی ہے کہ بجلی کی کٹوٹی تھی جس کو لے کر بجلی کا مدہ ایک بر پھر سب 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 بڑا مدہ رہا ہے پنجاب کا اس میں کانگریس نے کئی بڑا حاصل کر لی ہے اور جنتہ کو رہا دی رہا بھی کافی بڑی بری ہے کیونکہ ایک اتنی چھوٹ وہ خود سرکار دعویٰ کر رہی ہے کہ دیش میں کہیں بھی سستی بجلی وہ کسی بھی پردیش میں نہیں ہے تو ایسے میں عام آدمی پارٹی جو دلی موڈرل کا پرچار کر رہی ہے ابھی پنجاب میں اس کی جو لکیر ہے خاص طور پر بجلی کے معاملے کو لے کر اس کو ضرور کہیں نہ کہیں اس سے آکے نکلنے کی کوشس کی ہے چنی سرکار کے جنتہ اس کے لئے کانگریرس کو سمرتن دے گی یہ تو جناوی باتیں ہیں اور اس وقت ہی پتہ چلے گا جناوی کے نتیجے آئیں گے لیکن یہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ بجلی کے مددے کو لے کر جس طرح سے تمام پرکشی پارٹیاں جو ہیں وہ الگ الگ باتیں جنتہ سے کر رہی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں بڑی لکیر جو ہر وہ کانگریرس نے کھیچ دی ہے اس فیصلے کے ذریعے جی بڑی لکیر تو دیکھئے کانگریرس لگاتار کھیچ تو نظر آ رہی ہے پہلے بیجی پی سے دلیت سی ام کا مددہ چھوی لیا ہے تمام مددہ کانگریرس چھنٹے نظر آ رہے کیا ان مددوں کے بیچ واقعی اب آگامی جو چناو ہے جو کچھ سمجھ جن چناو میں رہ گیا ہے اس میں سیاسی سمکرن جو وہ بدلتے نظر آئیں گے کیا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پکس میں اس طرح کے فیصلے جو خاص طور پر ایک بڑی سنکھیا میں جنتا کو بڑی راہت دیں تو نیشے طور پر کہیں نہ پکس میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اس بیچ دیکھنا یہ بھی ہوگا کیونکہ بکسی پارٹیاں ہیں وہ اسے چناوی راہت کے طور پر پرچارت کر رہی ہیں شرومنی کالید پارٹی تمام یہ پارٹیاں جو ہیں وہ چنی سرکار چناوی راہت یا چناوی ریونیاں اس کے طور پر کہیں پرچارت کر شرومنی کالید نے کل ہی آروف لگایا تھا کہ مہنگی بجلی کرنا بھی کانگرس کی دین تھی پنجاب میں تو ایسے میں یہ کوشس ہوگی پکسی پارٹیوں اتنا ضرور ہے کہ جس طرح سے ایک بڑا فیصلہ لیا گیا ہے اور نا بجلی کرمچاری کو بڑی راہت جو ہے کئی کئی مہنوں سے حالانکہ کانگرس کی سرکار ہی ویٹ کروا رہی تھی اور ایک بڑی راہت کرمچاری برک بھی دی ہے یعنی قدم در قدم اب کانگرس کے اپنی لوگ ہیں کانگرس سندھو کا کلاب سنا ہوگا سیدھے کانگرس کرنے میں وہ پیچھے نہیں رہے تیخہ کرنے میں وہ پیچھے نہیں رہے اور انہوں نے کہا کہ دیوالی گفت وہ گفت ان کو چھوڑیے صاحب جو مددے ہیں ان پر آئیے یعنی یادی اتنا بڑا چہرہ کیونکہ فردھان ہے کانگرس کے نو جو سندھو اتنا بڑا چہرہ جو ہے وہ اپنی ہی پارٹی کی سرکار پر اس طرح سے ٹاکس کستا ہے یا پھر اس طرح سے حملہ بولتا ہے کیونکہ یہ پارٹی کے اندرونی باتیں ہوتی ہیں اس طرح سے حملہ بولتا ہے جانتا میں بھی ایک میسیج جو ہے یہ جاتا ہے کہ سرکار دکھا کر رہی ہے یا پھر جو بھوکش پارٹی ہیں وہ بھی اس بدھے کو کہیں بھنانے کی کوشش کرتی ہیں اور آپ نے دیکھا کال شروع کالی دل نے جیسے نو جو سندھو کا ختم ہوتا ہے کالی دل نے سوال اٹھانے کا اور جنتا بھی کہیں نہ کہیں میسیج ہو جاتا ہے ایسے میں کانگرس کو بے شک اتنی کوشش سرکار دوارہ کی جا رہی ہیں لیکن جب تک کانگرس کا اپنا پیٹ فارم جو ہے وہ کلیر نہیں ہوگا جب تک اپنا اپنی جو بسنگتیاں ہیں وہ دور نہیں ہوگی کلاہ دور نہیں ہوگی اور ایک لفتہ نہیں آئے گی تک تک اس طرح کی تمام کوشش سی بے کار ثابت ہو سکتی ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو ہے وہ ضرور صحیح ہوا ہے کتنا سوکار ہوگا لوگوں کو یہ چناوی نتیزے ہی بتا ہائیں گے بلگو بلگو بنے رہی آپ ہمارے ساتھ جانکاری آپ سے لیتے رہیں گے لیکن فیلحال بولیٹن میں یہاں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہے فرن حاضر ہوں گے بلگو بلگو پنجاب سرکار نے بڑا اعلان کرتے ہوئے پنجاب میں بجولی کے داموں میں کمی کی ہے اور اس پر جو انکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ پنجاب سبیورو چیف کلو ویر دیوان جی جی دیکھ نفجو سنگھ سدو کی ہم بات کر رہے تھے سدھو کا تو خیر اتحاس ہی رہا ہے جب وہ بیجی پی میں سے اس سمیں بیجی پی اور شرومنی اکالی دل کا جب گھٹ بندن تھا اس سمیں بھی وہ شرومنی اکالی دل پر لگاتار آروپ رتیاروپ کرتے رہتے تھے وہ بھی ہم نے دیکھا تو سدھو کا تو کہہ سکتی ہے کہ اتحاس ہی ہے کہ پورے طریقے سے اپنی ہی پارٹی کے خلاف رہنا اور بغاوت کرنا لیکن ابھی جو وہ بغاوت کر رہے ہیں ان کا آگامی چناووں میں کتنا اثر پڑ سکتا ہے یہ میں سمجھنا چاہوں گے آپ سے دیکھے اس طرح کی بغاوت نیشتی طور پر کہیں نہ کہیں انیکٹیو تو جاتی ہے لیکن یدی سدھو کا پرسیپسن سمجھا جائے تو نبجو سنگھ سندھو گلت نہیں ہے کیونکہ یہ نبجو سنگھ سندھو تمام وہ مدے اٹھا رہے ہیں جو جو وعدے کیے گئے تھے 2017 میں اور کیونکہ وعدے پورے کرنے میں زیادہ سمیں نہیں ہے وعدے پورے کرنے کے لیے اور یدی وعدے پورے نہ کیے تو خود جو کانگرس کے نیتا ہے ووٹ مانگنے جائے گی تو ضرور سوال جو ہے وہ جتا کرے گی لیکن سرکار کھن کاموں کو پراتمکتہ دے رہی ہے وہ ایک الگ ویشے ہے کہ سرکار اپنی کارہ پرنالی کیونکہ اس کی اپنی ایک کارہ پرنالی ہوتی ہے اور چاہے بے شک نبجو سنگھ سندھو آدھیاکس ہیں پنجاب کانگرس کے لیکن ان کو سرکار کے کاموں میں دخل دینے کی دینا ان کا نہیں بنتا سامیتھانک طور پر بھی لیکن پھر بھی یدی ان کے مددوں کی بات کہیں تو مددوں کے معاملے میں نبجو سنگھ سندھو کہیں گلت نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ نبجو سندھو کی ڈڑنیتی ہی یہی ہو کہ وہ اصل مددوں پر ڈٹے رہیں چاہے وہ کسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی کوشسیں کی ان کو منانے کے لیکن اس کے باوجود بھی وہ سمجھوتا جو ہے وہ کرنے کو تیار نہیں ہے یعنی وہ سمجھوتا اس شبد کو کہہ رہی ہیں کہ یہ جو باعدے کیے گئے تھے پرمکت باعدے جو کیے گئے تھے حالانکہ بجلی کا ایک باعدہ جو ہے ان میں ایک پرمکتہ سے باعدہ تھا جس کو پورا کیا ہے لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے مددے ہیں چاہے وہ ڈرکس کی بات کریں بے عدوی کی بات کریں ریت مافیا کی بات کریں اس طرح کے مددے ہیں جو جنتا کو درد دے رہی ہیں اور کافی سمویدن سیل ماملہ ہے بے عدوی کا پنجاب میں تو نفجو سنگھ سندھو کے مددے گلت نہیں ہے اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سمیہ بھی نہیں ہے اور نفجو سنگھ سندھو کی چھٹاہٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ آپ مسکان دیکھئے وہ پنجاب کنگرس کے ادھاکس ہیں اور پوری کی پوری جمعہ والی جو ہے وہ ان کی ہوگی کیونکہ چندی سرکار چلا رہے ہیں وہ پارٹی چلا رہے ہیں پارٹی ایسے مجبوط نہیں ہوگی تو نشط طور پر آگلا ویدان صاحبہ چنا پارٹی کے لیے مشکل ہو جائے گا اور پارٹی مجبوط تب ہی ہوگی جب جو کانگرس کی سرکار ہے اپنے واندے پورے کرے گی تو سندھو نفجو سنگھ سندھو گلت نہیں ہے وہ اپنی جمعہ واری کو سمجھتے ہوئے ان کی چھٹ پٹاہٹ جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے دیکھی جا سکتی ہے سمجھی جا سکتی ہے اور کیونکہ آگے یہ کانگرس کو اسفلتا ملتی ہے اپنے ویدان صاحبہ چنا ہوئے مسکان تو سیدھے طور پر نفجو سنگھ سندھو کا راجنیتیک کریئر ختم ہو سکتا ہے کیونکہ بے حد لڑکر انہوں نے یہ موقع حاصل کیا ہے اور جو دشمن ہیں وہ باہر سے نہیں ہیں وہ گھر کے اندر ہی ہیں بہت سارے کانگرس کے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں نفجو سنگھ سندھو جو ہیں وہ ڈیفیٹ ہوں اور سب سے بڑا چیلنج ان کے لیے کپٹن امریندر سنگھ ہے بیشت پارٹی سے باہر چلے گئے ہیں لیکن پارٹی کے بھیتر ان کا گڑ ہے ان کی پکڑ ہے تو ایسے لوگ نہیں چاہیں گے کہ نفجو سنگھ سندھو سکسیس ہوں اور نفجو سنگھ سندھو کو سکسیس ہونے کے لیے سرکار کا کام کاز کرنا ضروری ہے سرکار کام کاز نہیں کرے گی تو پارٹی کی چھوی جو ہے وہ جنتہ میں کمجور ہوگی اور چھوی کمجور ہوگی تو سندھو کمجور ہوگے تو سندھو گلت نہیں ہے سندھو گلت نہیں ہے کلوڑ جی یہ بات آپ نے پورے طریقے سے سمجھائی لیکن یہ بات تو صحیح ہے نا کہ اگر سندھو گلت نہیں ہے ان کو اپنی ذمہ داری سمجھ آ رہی ہے تو کہی نہ کہی پارٹی میں ایک میٹنگ کر کے وہ تمام باتیں کہہ سکتے ہیں اس طریقے سے انترکلہ کو بار بار اجاغر کرنا تو سندھو طور پر پارٹی کو پورے طریقے سے کمجور کرنا ہوا دیکھیں مسکان یہ صحیح بات آپ نے کہی کہ سندھو کا پلیٹ فارم صحیح نہیں ہے بیسک مدے صحیح لے کر چل رہی ہے لیکن نبجور سندھو پلیٹ فارم جو ہے وہ چن رہے ہیں وہ زیدھا یعنی اپنی بات جو ہے وہ جنتہ میں رکھ رہے ہیں نہ کہ پارٹی پلیٹ فارم پر رکھ رہے ہیں پارٹی پلیٹ فارم پر رکھتے ہیں تو نشطی طور پر کہیں نہ کہیں جو اندر کی باتیں ہیں وہ باہر نہیں آئیں گی اور باہر نہیں آئیں گی تو جو کانگرس کا محول ہے وہ اتنا خراب نہیں ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ نبجور سندھو کو اب یہ نظر آ رہا ہو کہ اندر بات کر کے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ سرکار ان مددوں پر کام کرنے والی نہیں ہیں اس لیے وہ اپنی خال بچانے کے لیے ان مددوں کو جنتہ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں اور بار بار یہ صد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھئے جناب میں نے سمجھوتا نہیں کیا میرے اوپر کانگرس آلہ کمان کا دبا بھی آیا طرح طرح کی پرلوگن بھی دیئے گئے لیکن میں اپنے بددوں کے ساتھ پنجاب کی لوگوں کے ساتھ ڈٹا رہا یعنی وہ اپنی ایک صاف چھوی جو ہے وہ جنتہ میں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اندر سے یہ سنکیت مر رہے ہوں کہ اندر بات کر کے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ سرکار جو ہے ان مددوں پر یا تو کام کرنے والی نہیں ہے یہ وشوات صدو کو نہیں ہوگا کہ سرکار ان مددوں پر کام کرے گی تو اس لیے وہ جنتہ میں کم سے کمہ اپنی چھوی کو بچانے کے لیے اپنی راجنیتک گراؤنڈ کو بچانے کے لیے سارواجنک طور پر اس طرح کی بیانبازی کر رہے ہیں یہ بات بھی صحیح ہے سارواجنک طور پر بھی بیانبازی اگر وہ کر رہے ہیں تو کئی نہ کئی کانگریسمنٹ کو خطرہ نظر آ رہا ہے لیکن ایک بار پھر سے ویجلی کٹوٹی کے مدے پر ہی آتے ہیں جو اس طریقے سے اب سرکار نے کٹوٹی کر دی ہے اس میں آگامی ویدھان سبا چوراووں میں آم آدمی پارٹی کو کتنا خطرہ ہو سکتا ہے ماں تو تھوڑے سی سمیمے میں آپ سے جانا جاؤں گی دیکھیں آم آدمی پارٹی کو اپنی رنیتی میں کہیں نہ کہیں بدلاؤں لانا ہوگا چندی سرکار کی اس پرہار تک اس طرح سے کارٹ کرے گی کرے گی آم آدمی پارٹی کیونکہ ابھی تک دلی موڈل سب سے زیادہ پرچاریت کیا جار رہا تھا ویجلی اور سکھ شاہ اس میں سب سے اہم ہوتے تھے ویجلی کا کہیں نہ کہیں موتا چھننے کی جرور چندینے کوشش کی ہے اور اسی کے لئے آم آدمی پارٹی جو ہے اس کو اب پورا روڈ میپ بھی تیار کرنا ہوگا کھل برچی کو کہ دیکھیں پورے روڈ میپ کے لئے پہلے کی ابھی جس طریقے سے کسان ویپاریوں سے بات چیز کی تھی ان کے لئے بھی روڈ میپ تیار کرنے کی جو اعلان ہے وہ کہ جنوائل کر چکے اور ایک مہینے بعد کا انہوں نے سمیہ دیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ آگامے ویدان سبا چناؤوں میں ان تمام مددوں کا اور کانگریز جو لگاتار اب پورے کام کرتی نظر آ رہی ہے اس کو لے کر کس طریقے کی ستیہ چناؤوں میں دیکھنے کو ملے گی بہت شکریہ کل برچی ہمارے ساتھ جننے کے لئے اور تباہ جانکاری کے لئے تو پھر حال کے لئے رازدھانی لائیب میں میرے ساتھ بس اتنا ہی آپ جوڑے رین بیوز کے ساتھ سمسکت بہت شکریہ